بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیالکوٹ کے سیٹی ہاسپٹل میں جب ایک کواری لڑکی نے سامپ کو جنم دیا تو پھر اس لڑکی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا بجا جان کر آپ کے ہوش اور جائیں گے میں ایک یوٹیوبر ہوں اور میرا چینل دنیا کی ہر چھوٹی بڑی خبر کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتا ہے مگر میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ خبر چاہے چھوٹی بھی ہو میں اس کو گہرائی تک کھوشتا تھا اور پورا سچ جان کر ہی آگے پہنچاتا تھا شاید اسی وجہ سے لوگ جو میرا چینل بہت تھا اور بہت ملین کے حساب سے فالوورز تھے میں نے اپنی کام کی وجہ سے اپنی 23 سالہ زندگی میں بہت سے واقعات دیکھ لیا تھے اور کچھ حقائق ایسے حیران کن بھی تھے جن کا سامنے آنا مجھے ہلا کر رکھ گیا تھا میں ہمیشہ خبر کو اپنے چینل پر چلا کر بھول جایا کرتا تھا مگر ایک روز مجھے کچھ ایسی چیزیں پتا چلیں جن کے بعد میرا زبان کھولنا ضروری ہو گیا اور آج میں کچھ ایسے ہی روک کو فنا کر دینے والے واقعات بتانے والا ہوں جو کچھ روز پہلے مجھے پتا چلے جس نے میرا وجود عذیت سے بھر دیا تھا اس باقی کے بعد مجھے سنبھلنے میں بہت وقت لگا تھا کچھ روز پہلے فارغ اوقات میں میں خبروں کی سرخیاں نظروں سے گزار رہا تھا کہ ایک خبر میری نظروں سے گزری اور مجھے تھٹکا گئی سیالکوٹ کے سیٹی ہاسپٹل میں ایک کواری لڑکی نے ساپ کو جنم دیا یہ خبر ایسی تھی جسے سنکھر میں چونگ کیا تھا پیسے تو میں نے ایسے بہت سے واقعہ سن رکھے تھے اور موجزات تو پھر اللہ کی دنیا میں ہوتے ہی رہتے ہیں مگر پھر بھی یہ خبر مجھے جانے کیوں بہت حیران کن کر کی میں نے اس خبر کی تفصیل پڑھی اور اس معاملے کو گہرائی تک جاننے کے لیے رکھتے سفر بان لیا میں جانتا تھا اخبارات میں اکثر خبریں آدھی اور دھوری چھاپتی جاتی ہیں اور کچھ باتیں سچی جھوٹی شامل کی جاتی ہیں اس لیے میں اس خبر کی پوری سچائی جاننا چاہتا تھا میں نے احتیاطن اخبار سے خبر کا وہ حصہ پھار دیا اپنا کیمرہ اور مائک مگرہ بھی میں نے اپنے ساتھ رکھ لیا کیونکہ میں سوچ چکا تھا کہ اگر اس خبر میں کوئی سچائی ہوئی تو اس کنواری دو شیزہ اور سامپ کی ویڈیو بنا کر اپنے چینل کے لوگوں تک ضرور پہنچاؤں گا تاکہ لوگ ابراد حاصل کریں میں اگلے روز صبح سیالگورٹ پہنچا تو اس لڑکی کا گھر ڈھوننا مشکل ہو گیا کیونکہ ظاہر ہے خبروں میں گھر کا پتہ نہیں دیا گیا تھا میں کسی طرح سٹی ہاسپٹل پہنچ گیا اور ان لوگوں سے اس مریضہ کی تفصیل پوچھنے کی کوشش کی سامنے ہی ریسیپشن پر کھڑی لڑکی نے پہلے تو حیران ہو کر مجھے دیکھا اور الٹا مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں کس مریضہ کی بات کر رہا ہوں یعنی وہ کسی ایسی مریضہ کو نہیں جانتی تھی جس نے سامپ پیدا کیا ہو میں نے اس لڑکی کے مکرنے پر اخبار کا حصہ اس کے سامنے رکھ دیا خبر اور اس کی باقی تفصیلات پڑھ کر اس لڑکی نے گھبرا کر مجھے دیکھا اور یہاں وہاں دیکھنے لگی اس کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ وہ کچھ بھی بولنے سے پہلے کسی سینئر سے رابطہ کرنا چاہتی تھی میں نے اس لڑکی کی پریشانی دیکھ کر اسے تسلی دی اور کہا کہ اگر اس واقعے میں کوئی سچائی ہے تو اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے جبکہ مریضہ کے گھر والے خود اس بات کی خبر اخبارات میں دے چکے ہیں میں نے اسے اپنا حوالہ دیا اور اسے بتایا کہ میں ایک یوٹیوبر ہوں اور صرف اس خبر کی تفصیلات اپنے چینل پر دینا چاہتا ہوں میری بات پر وہ لڑکی بولی کہ میں سب سمجھتی ہوں مگر یہ ہمارے ہسپتال کی ساکھ کا مسئلہ ہے اگر میں نے مریضہ کی ساری معلومات دے دیں تو وہ لوگ کل کو ہماری شکایت بھی لگا سکتے ہیں میں نے اس لڑکی کو منانے کے لیے دلائل دینے لگا ایسا کچھ نہیں ہوگا بلگے میں لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں اور شاید وہ لوگ خود بھی ایسا چاہتے ہوں بغیرہ بغیرہ مگر میری بات کا اس لڑکی پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا الٹا وہ پریشان ہو گئی میں مایوسی سے اہ بھر کر پیچھے ہوا این اسی وقت کچھ لوگ کسی مریضہ کو ہسپتال لے آئے اچانک وہ لڑکی بول پڑی کہ یہی وہ لڑکی ہے جس کی تم نے خبر پڑھی اب جا کر خود اس کے گھر والوں سے بات کر لو اور بے سختہ اس لڑکی کا شکریہ آدھا کر کے مریضہ کی جانے بھاگا اسے ڈاکٹر کسی کمرے میں لے جا چکے تھے اور اس کے ساتھ آئے دو مرد اور ایک لڑکا باہر بیٹھ گئے تھے میں ان کے قریب پہنچا اور گلہ کھنکا کر انہیں متوجہ کیا وہ تینوں سواری نظروں سے مجھے دیکھنے لگے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میں مریضہ کے پیدا ہونے والے سام والے پچے کی تفصیل جان سکتا ہوں ایسا بولنے کے ساتھ ہی میں نے اپنا تعرف بھی دے دیا اور ان کو بتایا کہ میں لوگوں تک یہ بات پہنچانا جاتا ہوں میں نے محسوس کیا جیسے وہ لوگ میری بات پر بیزار سے ہو گئے تھے اچانک ان میں سے ایک مرد کچھ بیزاری سے بولا کہ ہم پہلے ہی پریشان ہیں ہماری لڑکی کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور تم الٹا ہم سے انٹرویو لینے آگئے ہو نہ جانے لوگوں کا ضمیر کہاں سو گیا ہے ہر بات کا تماشا بنا کر رکھ دیتے ہیں کوئی احساس نہیں ہم کس عذیت میں ہیں بس سب کو اپنے کاروبار کی پڑی ہیں وہ مرد غصے سے بولتا چلا جا رہا تھا اور میں نے تحمل سے اس کی بات سنی اور پھر بولا کہ انہوں نے خود اپنی بیٹی کا تماشا بنوایا ہے اس کی آدھی اور دھوری خبر اخباروں میں چھاپ کر اس کی ذات خص سوالیاں نشان بنا دیا ہے ایسے میں میں صرف اصل بات نکال کر لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں میری بات پر ان کے ساتھ موجود لڑکا بھڑک کر بولا کہ ہم نے کسی اخبار میں سرخی نہیں دی یہ سب ہمارے محلے والوں کے کام ہیں جن کی وجہ سے آج ہم یہ عذاب بھگت رہے ہیں نشکڑکے کی بات پر چونک کیا تھا پھر میں لہجہ نرم کر کے مزید بولا کہ وہ لوگ ابھی پریشان ہیں تو میں بعد میں آ جاؤں گا اور اگر یہ سب محلے والوں کی وجہ سے ہوا ہے اور اس کے پیچھے کوئی خاص بجا ہے تو وہ لوگ مجھے بتا دیں تاکہ میں ان کی مدد کر سکوں میری بات نے ان پر کوئی اثر نہیں ڈالا اور وہ لوگ اتا کر مجھے دیکھتے رخ موڑ گئے میں خاموشی سے پلٹ کر ان سے قدرے دور ایک جگہ پر بیٹھ گیا میں نے سوچ لیا کہ جب ان میں سے کوئی اپنے گھر جائے گا تو میں اس کا پیچھا کر کے ان کے محلے تک پہنچ جاؤں گا یقیناً محلے کے لوگ بھی سب کچھ جانتے ہوں گے ڈاکٹر جب باہر آیا تو ایک مرد کے ساتھ ایک سائٹ پر جا کر نا جانے کیا کچھ بولتا رہا ایسا لگ رہا تھا وہ دونوں کوئی سنجیدہ اور پریشانی والی بات کر رہے ہیں یقیناً اس مریضہ کا مسئلہ پیچیدہ تھا میں نے بہانے سے اس جانب جا کر سننے کی کوشش کی مگر وہ بہت راستاری سے بول رہے تھے اس کے بعد ایک پوری رات مریضہ ہسپتال میں رہی تھی اور وہ مرد اور لڑکا باری باری اسپتال میں آتے جاتے رہے اور صبح کے قریب مریضہ کو لے کر کمرے سے نکلے میں جو کچھ فاصلے پر سوئی جاگی کیفیت میں بیٹھا تھا خبردار ہو کر جا گیا لڑکی کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی اس کا چہرہ بالکل بے رنگ سا ہو رہا تھا اور اس کے برہنہ بازوں پر عجیب و غریب سے زخموں کی نشانات تھے وہ لوگ لڑکی کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئے تو میں بھی اٹھ کر بھاگتے ہوئے اسپتال سے نکلا اور تھوڑا فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے روانہ ہوا میں ان کا پیچھا کرتے ہی کرتے ان کے محلے تک پہنچ گیا تھا یعنی پہلی پرست میں وہاں قریبی دکان میں بیٹھ کر کچھ چیزیں خریدیں اور ان سے کہا کہ میں بہت دور سے نوکری کی تلاش میں آیا ہوں اور مجھ اس علاقے میں رہائش چاہیے میں چاہتا تو تو اصل تارک دے دیتا مگر میں جانتا تھا کہ کسی ریپورٹر یا یوٹیوبر کو دیکھ کر لوگ جوش میں بات کو مرچ مسالہ لگا کر پیش کرتے ہیں اور میں صرف سچ جاننا چاہتا تھا دکاندار نے اسی وقت کسی صاحب کو فون میں لائے اور کہا کہ وہ اپنا کمرہ قرائے پر دینا چاہتے ہیں تو اس نے قرائے دار ڈھونڈ دیا ہے پتہ چلا کہ ان صاحب کی صرف تین بیٹے ہیں اور گھر کی تیسری منزل پر ایک کمرہ بلکل خالی پڑا ہے جو وہ قرائے پر کسی لڑکے یا مرد کو ہی دینا چاہتے ہیں میں اس صاحب کے ساتھ ان کے گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر خوش ہو گیا کہ وہ اس مریضہ لڑکی کے گھر کے ساتھ والا گھر ہی تھا مکان کے مالک صاحب کی بیوی بہت اچھی مگر باتونی خاتون تھی اور باتونی خاتون میرے لیے فائدہ من ثابت ہونے والی تھی میری سوچ کے این مطابق سب ہو رہا تھا اس عورت نے مجھے بتایا کہ اس کے زیادہ بولنے کی وجہ سے اس کے بیٹے پڑھائی کے بہانے یا کمرے میں بند رہتے ہیں یا پھر کبھی گھر سے نکل جاتے ہیں ان کے شوہر بھی ایسے ہی جان چھڑوا کر گھر سے نکلنے رہتے ہیں میں جلتی سے ان کا ہمراست بنا اور بولا کہ مجھے ان میں اپنی ماں دکھ رہی ہے وہ چاہیے میرے ساتھ پورے محلے کی باتیں کریں میں سب سنوں گا اور میں یہاں اسے لیے تو آیا تھا لیکن میری اس بات اور اس آنٹی سے کیے جانے والے حال احوال کے باوجود مجھے ادھر ادھر کی باتیں ملی مگر اس مریضہ کا حال نہیں ملا تھا جس کے لیے میں یہاں آیا تھا دو دن میرے برباد ہو گئے اور جب میں تھک اس آنٹی سے خود پوچھنے کا سوچ چکا تھا تب ایک صبح مجھے ناشتہ کرواتے ہوئے باتوں باتوں میں وہ آنٹی اس گھر کی بات بھی لے آئیں اور انہوں نے جو مجھے بتایا وہ مجھے اچھا خاصہ ہلا کر رکھ گیا تھا وہ بول رہی تھی کہ ہمارے ساتھ پلے گھر کی ایک کواری لڑکی نے ایک سامپ کو جنب دیا ہے اور اس کی حالت بہت ناساس رہتی ہے میں نے تجسس سے سوال کی اس عورت نے مجھے ایسے دیکھا جیسے کسی پاگل کو دیکھتے ہیں پھر وہ بولی کہ وہ کواری ہی ہے کیونکہ ہمارے سامنے پلی بڑھی ہے کبھی باہر نہیں نکلی مگر کوئی گناہ لڑکی ضرور کر چکی ہے میں اس جملے پر تھٹک گیا تب اس عورت نے ایسی عجیب بات کہی جو میرے حیران کر گئی وہ بولی کہ بچہ ہوتا تو ہم بھی سوچتے مگر اس کا نہ جانے کس غلطی پر اللہ نے اسے وارننگ بھیجی ہے میں انہوں الفاظ پر حقہ بکہ رہ گیا تھا مجھے لگا تھا وہ عورت پڑی لکھی اور سمجھتار ہے مگر اس بات پر میری سوچ یکسر بدل گئی تھی وہ عورت مزید بول رہی تھی کہ لڑکی اللہ کا عذاب پا کر بھی نہیں صدر رہی اور اس کی الٹی سیدھی حرکتوں نے گھر والوں کے ساتھ ساتھ خود اسے بھی مشکل میں ڈالا ہوا ہے میں نے دوبارہ اسی تجسس بھرے لہجے میں سوال کیا کہ کیسی حرکتیں کیا وہ لڑکی بد کردار ہے یا پھر وہ لوگوں سے مراسم بڑھاتی ہے ایسا کیا کرتی ہے جس پر اللہ کا عذاب بھی آیا اور مزید مشکلات بھی جھیل رہی ہے ان سوالات کے برعکس میری سوچ کے مطابق یہاں کوئی اور معاملہ چل رہا تھا اور شاید محلے والے بھی بس من گھرٹ کہانیاں بن رہے تھے میری سوالوں پر وہ عورت نفی میں سر ہیلانے لگی اور پھر سوچ لہجے میں بولی کہ سچ تو یہ ہے کہ اس لڑکی نے کبھی کسی انجان لڑکی کی طرف دیکھا تک نہیں مراسم بڑھانا تو بہت دور کی بات ہے پھر وہ تاثب سے بولی کہ لڑکی کا جب سامپ بچہ پیدا ہوا تو اس کے وہ لڑکی ان کے سامنے ڈٹ گئی اور اپنے بچے کو مانے نہیں دیا بلکہ گھر والوں نے سمجھانے کی کوشش کی تو اس سامپ کو دیکھ کر کمرے میں بند ہو گئی اور رونے لگی کہ وہ چاہے سامپ ہے یا جو بھی اس کا بچہ ہے اس نے جنم دیا ہے وہ اسے مانے نہیں دے سکتی مجبوراں گھر والوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور وہ ایک کمرے میں اپنے سامپ بچے کے ساتھ رہتی ہے اور وہ سامپ اسے عذیت دیتا ہے کاٹتا ہے مگر وہ اسے خود سے دور نہیں کرتی وہ زخمی ہو رہی ہے اس کے جسم پر نشانات پڑ گئے ہیں مگر وہ لڑکی پھر بھی اپنی زد پر قائم ہے میں اس بات پر حیرت سے اس عورت کو دیکھ رہا تھا وہ مجھے یہ کیسی عجیب کہانی سنا رہی تھی یہ سب اپنے ساتھ خود ہی کوئی بھی سمجھتار انسان بھلا کیوں کرے گا مجھے لگا میں فضول جگہ سے سچ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ عورتیں واقعی باتیں بڑھانے میں ماہر ہوتی ہیں میں بے ساختہ تمسخر سے ہستے ہوئے نفی میں سرہ لانے لگا تھا اس عورت نے میری حرکت پر مجھے خفقی سے دیکھا تو میں بول پڑا کہ مجھے ان باتوں میں جھوٹ ساف نظر آ رہا ہے اور یہ جھوٹ یا وہ خود بول رہی ہے یا اس لڑکی کے گھر والے بول رہی ہیں میری بات پر وہ ناراض کی سے بولی کہ وہ چاہے باتونی ہے مگر جھوٹی نہیں ہے کیونکہ اسے اللہ کو بھی مو دکھانا ہے پھر وہ ذرا رکھ کر مزید بولی کہ اور ہی بات اس لڑکی کے گھر والوں کی تو میں نے اپنی آنکھوں سے ان کی پریشان حالت دیکھی ہے اور اس لڑکی کے زخموں کے نشانات بھی دیکھے ہیں میں نے اچانک اس عورت سے ایسا سوال کیا جو اسے چونگ گیا میں نے کہا کہ کیا اس لڑکی کے ساتھ سامپ کو آپ نے دیکھا وہ عورت میرے سوال پر سوچ میں گم ہو گئی میں مزید بولا کیا کسی نے اپنی آنکھوں سے اس لڑکی کو سامپ کو جھنم دیتے دیکھا ہے اگر اس دھر کے افراد کے علاوہ کسی نے دیکھا ہے تو مجھے بتائے میں اس سے مل کر آتا ہوں وہ عورت میرے سوالات پر تزبزب سے نفی میں سر ہلا گئی اور بولی کے دیکھا تو کسی نے نہیں سامپ بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا کیونکہ اس گھر کے لوگوں نے بتایا کہ سامپ سہریلہ ہے اس لیے وہ اس کمرے میں اسے بند رکھتے ہیں پھر وہ عورت سادگی سے بولی کہ بیٹا وہ لوگ اپنی گھر اور اپنی بیٹی کے بارے میں اتنی سنگین چھوٹ کیوں بولیں گے اللہ اسے موجزہ دکھا بھی دیتا ہے کسی انسان کا ایسی انوکھی مخلوق کو جنب دینا کوئی پرانی باتیں ہیں ان میں کوئی شک کرنے کی بات نہیں ہے اس پر میں بولا کہ واقعی اللہ موجزہ دکھاتا ہے مگر یہاں دال میں کچھ کالا ہے نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ اصل بات کوئی اور ہے اور سچ مجھے صرف وہی لڑکی بتا سکتی ہے مگر اس لڑکی تک پہنچنا مشکل کام تھا میں نے بہانے سے اس عورت کو سمجھاتے ہوئے اس لڑکی سے مل کر سب پوچھنے کا کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی اور بولی کہ وہ جانے کا کہہ کر وہاں سے چلی گی مگر میں اس ادھور سچ کو پورا جاننے کے بعد مزید علچ کیا تھا اور مجھے ایسا لگنا تھا دراصل سچ اس سب معاملے میں بلکل الگ ہے میں مزید ایک پورا دن وہاں گلیوں میں بھٹکتا رہا اور اس لڑکی تک پہنچنے کے بارے میں سوچتا رہا آخر کر وہ طریقہ بنایا جس میں بہت رسک تھا اور میں پکڑا جاتا تو شاید پورا محلہ اس لڑکی کو سنگ سار کر دیتا اور مجھے بھی مار دیتا مگر میں مزید سچ سے دور نہیں رہ پا رہا تھا میں خط لے کر رات کے وقت اس گھر میں کودا اس آوازوں کے ساتھ وہ کھڑکی تھوڑی سی کھلی اور اس میں سے لڑکی نے باہر چھانکا میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر خط اس لڑکی کے آگے پھینکا اور وہاں سے باپس لوٹ آیا میں اس خط میں اس لڑکی کو لکھ دیا تھا کہ میں اس کے حالات کے بارے میں سن چکا ہوں بگر مجھے اس ادھورے سچ پر یقین نہیں ہے میں جانتا ہوں وہ لڑکی کسی مشکل میں ہے اور اگر وہ اس مشکل سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہے تو مجھے سب بتا دے اور اگر میں غلط ہوں تو مجھے کوئی جواب نہ دے میں نے اسے اگلی رات کھڑکی کھلے رکھنے کا بولا تھا میں ساری رات اور اگلا پورا دن مچ چلتا رہا کہ نہ جانے اس لڑکی نے کیا سوچا ہو نہ جانے وہ مجھے کچھ بتانے والی تھی یا ہمیں سے ادھورہ ست جان بنا یہاں سے جانے والا تھا اگلی رات میں مطلوبہ وقت پر ایسی ہی گھر میں گودا اور اس کھڑکی تک پہنچا میری ہلکی سی دست پر اس لڑکی نے ایک جوابی خط لکھا اور کھڑکی کے باہر رکھ کر کھڑکی بند کر لی جیسے وہ خاموشی سے گئی تھی میں مایوس ہو گیا واپس آگر خط نہیں تھا اور ملا تو بلکل نہیں تھا کبھی اس لڑکی نے خط میں اپنی زندگی کی ایسی سچائی لکھی تھی جسے میں اپنے چینل پر بھی نہیں لا پایا اس نے لکھا تھا کہ میں اس گھر کی اصل مالکہ ہوں میرے ماں باپ کا کسی حادثے میں انتقال ہوا تو گھر میں ان رشتہ داروں کا ڈھی لگ گیا جن کو اپنی زندگی میں میرے والدہ نے کبھی گھر نہیں آنے دیا تھا میرے ماں باپ دونوں اکھلوتے تھے بگر میرے باپ کے دو چچا ذات بھائی تھے جن کی حیثیت ہم سے کہیں کم تھی اور لالچی فطرت کی پہچان نہیں تھی مجھے میٹھے لہجے سچے لگتے تھے اس نے انچہ چاہوں کو اپنا مان دیا مجھے بچپن سے بالے ہونے تک بہت پیار سے رکھا گیا مگر جو ہی مبالے ہوئی وہ لوگ اپنی لالچی فطرت سامنے لے آئے پہلے تو بہانے بہانے سے مجھے اپنی جائداد اور گھر کے حوالے کرنے پر زور دینے لگے اور سمجھانے لگے اور جب میں نے انکار کیا کہ یہ میرے باپ کی نشانی ہے جو میں کسی کو نہیں دوں گی تو اپنا اصل روپ نکال لائے اور مجھے دھمکانے لگے تب مجھے پتا چلا کہ میرا اکل مند باپ وسیعت لکھ چکا تھا کہ میرے بالے ہونے تک جائداد مجھے نہیں ملے گی اور اگر مجھے بالے ہونے سے پہلے کچھ ہو جائے تو جائداد یتیم خانوں کے نام ہو جائے گی یہ سب جان کر مجھے لالچی بد فتر چچا انہیں پیار سے پالا مگر اب وہ مجھ سے گھر اور کاروبار ہتھیانا چاہتے تھے بزد پر اڑی رہی تو مجھے بہت مار پیٹ کی گئی اور میرے زخموں پر مرہم پٹی رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی وہ مجھے مار بھی نہیں سکتے تھے ورنہ اردگرد کے لوگ متوجہ ہو جاتے اور نہ ہی وہ مجھے گھر سے نکال دیا کہ لالچی مرد سے میں شادی نہیں کروں گی میری دیدہ دیلیری اور ہٹیلے پن پر وہ بہت خصہ ہوئے بگر کچھ کر نہیں پائے کیونکہ پورا محلہ مجھے جانتا تھا اور وہ کچھ بھی مشکوک کر کے فسنا نہیں چاہتے تھے وہ مجبور ہو رہے تھے اور مایوس ہو رہے تھے کہ ان کی مشکل جل آسان ہو گئی مجھے کینسر ہو گیا اور جب وہ بڑھنے لگا اور میری جل دعو دھبے نمائیہ ہونے لگے تو مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ میرا علاج کیوں کروائیں اچھا تھا میں کینسر سے مر چاہتی تب ان لوگوں نے چھوٹی کہانی گھڑی اور ایک جاننے والے ڈاکٹر کو ساتھ ملا لیا محلے والوں کو چھوٹی خبر پہنچا دی کہ میں نے ایک سامب کے بچے کو جنم دیا ہے اور میں اس سامب کو مارنی نہیں دے رہی اس لئے انہوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا ہے وغیرہ سب اچھا جا رہا تھا مگر مسئلہ تب ہوا جب محلے والوں نے اس خبر کو بہت بڑھا چڑھا کر اخبار میں سرخی دی اور ساتھ میں گھر والوں کے بتائے ہاسپٹل کا نام بھی بتا دیا ڈاکٹر نے اپنے آپ کس طرح بچانے کے لئے سب کو وہی جہور دور آ دیا کہ ہاں اس کو واری لڑکی نے زہری لا سام پیدا کیا ہے اور گھر والے منت سماجد پر خاموش ہیں آخر میں اس لڑکی نے لکھا تھا کہ اس ڈرامے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑھتا میرا کینسر بہت بڑھ چکا ہے میں جانتی ہوں میں جل مر جاؤں گی اس موت پر ان لوگوں کو یہ توفہ مل جائے گا اور رہی بات باقی ظلم کی تو میں نے اپنا معاملہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا ہے جو بہتر انصاف کرنے والا ہے اس لئے تم جو کوئی بھی ہو خاموشی سے لوٹ جاؤ میری زندگی اب ختم ہو جائے گی تو ہر مشکل سے مجھے نجات بھی مل جائے گی اس خط نے میری آنکھیں بھی گو دی تھی میں ایک بہادر لڑکی کا سچ اپنے سینے میں دفنا گیا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دنیا میں سزا چھیلنے پر ان لوگوں کو اللہ کی سزا میں کمی آئے میں اس لڑکی یہ لوگ جان لیں وہ نہ دنیا میں چین سے رہیں گے نہ آخرت میں سکون ملے گا بہتر ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کر جنت کم آ لیں کیونکہ یہ دنیا تو فانی ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کہانی لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئند آنے والی کہانی کا نوٹیفکیشن بروقت مل سکے اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت خدا پیمان